حضرت علی کرام اللہ وجہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پندرہ قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی تو امت پر بھلائیں اور مصیبتیں آ پڑیں گی کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا کیا برائیاں ہیں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مال غنیمت کو خصوصی دولت بنا لیا جائے گا جب امانت کو غنیمت سمجھ لیا جائے گا جب زکاة کو تاوان سمجھ لیا جائے گا اور جب علم دین کو دنیا تلبی کے لیے سیکھا جائے گا اور جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا اور آدمی اپنے دوست کے ساتھ نیک سلوک کرے گا اور اپنے باپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے گا اور مسجد میں شروع غل ہونے لگے گا جب قبیلہ کا سردار ان کا بد ترین شخص بن جائے گا جب قوم کا سر برہ زلیل ترین شخص ہوگا اور آدمی کا احزاز و اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا لوگ کسرت سے شراب پینے لگیں گے مرد حضرات ریشم کے کپڑے پہننے لگیں گے ناچنے گانے والی عورتوں اور گانے بجانے کی چیزوں کو اپنا لیا جائے گا اور جب اس امت کے پچھلے لوگ اگلوں پر لانت بھیجیں گے تو اس وقت سرخ آندھی زلزلہ زمین کے دھنس جانے شکل بگڑ جانے اور پتھروں کے برسنے کا انتظار کرو اور ان نشانیوں کا انتظار کرو جو یکے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جانے سے اس کے دانے یکے بعد دیگرے پھرتے چلے جاتے ہیں تو پیارے ویورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان دبانا مت بھولیں تاکہ اب تک ہرانے والی نئی نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس پہنچ سکیں تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں تب تک کے لیے